ہیلو فرنس سواگتہ آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سری رام کلاسز میں اور دوستوں آج کا ویڈیو کافی امپورٹن ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے راجستان میں آئیت ہونے والے ویبین پرتیوں کی پرکشاہوں میں بار بار پوچھے گئے راجستان جکے کے مہتپون پرسنوں کی تو دوستوں یہ جو پرسن ہیں یہ آر ایس ریٹ تھرڈ گریڈ سیکنڈ گریڈ فرسٹ گریڈ اس کے علاوہ راجستان پولیس پٹواری پی ٹی گریڈ ون رکشک سٹینو گرافر لائی بریڈین لڈی سی پی ٹی ٹی بی ایسٹی سی لیاب شسٹین گرام سوگ ان سبھی پریجو کی پریشاہوں میں پوچھے گئے پرسنوں کی چاچہ کریں گے جو کی بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو آپ ویڈیو کو سورج سے ان تک دیکھتا رہی ہے آئیے شروعات کرتے ہیں پرس نمبر ایک سے اور آج کا ہمارے جو ٹوپک ہے اس کا نام ہے راجستان کی استیتی ایم ام ویستار آج تک ایسا کوئی ایکزام نہیں ہوا جس اس میں اس کے علاوہ ڈنگرپور جلے کی دکشین شیما کو چھوٹی ہوئی ہے بانسوڑا کے مدی میں سے ہو کر گزرتی ہیں ارثات راجستان کے دو جلوں میں سے یہ کرکرکہ گزرتی ہیں بانسوڑا اور ڈنگرپور جیسا کی پٹواری دوزار گیارہ میں پرسن پوچھا جا چکا ہے بانسوڑا شہر کرکرکہ کے سروادک نزدیک ہیں جبکہ سری گنگا نگر شہر راجستان میں کرکرکہ سے سروادک دور شہر ہیں بات کرتے ہم دوستو پرسن نمبر دو کی راجی میں راجستان میں نیونی میں سے کون سے ایک جلے کی سیما اتر پردیس اور مدی پردیس کے ساتھ لگتی ہیں تو آپشن تھے اس میں کرولی بھرتپور دولپور اور سوائی مدھوپور کرکٹ آنسر دوستو دولپور اور یہ پرسنہ ایچ ایم برتی دوزار اٹھارہ میں پوچھا گیا ہے بات کرتے ہیں پرسن نمبر تین کی یہ بھی ایچ ایم برتی دوزار اٹھارہ کا پرسن ہے اور اوپر والا بھی دوزار اٹھارہ کا تھا اور بات کرتے ہیں دوسرا تیسرا پرسن کی اس میں پوچھا گیا ہے کہ راجستان کے بارے میں کون سا خطن صحیح نہیں ہے تو دوستو اتھر دکشن کی اپیکشیا پورو پسچیم ادھوستار ادھک ہے یہ ہنڈریٹ پرسن صحیح پرسن ہے اوپشن اس کا دوسرا ہے اتھر دکشن کی اپیکشیا پورو پسچیم ادھک کم ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا تیسرا ہے اس کی کل ستلی سما چھ ہزار کلومیٹر سے کم ہے یہ بھی سکتے ہیں اس کا اکسانسی وستار سات لگری سے ادھک ہیں یہ بھی اس میں سکتے ہیں تو دوسرا پرسن اپنا ہے جو کریکٹ آنسر ہوگا یہ اس میں غلط ہے جو سارے 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 صحیح ہیں آج ستی پوچھا تو دوسرا اپنا ہے اس میں جو آج ستی ہیں بات کرتے تیسرا پرسن کی تو کونسا ہے جو ایک سا جلہ ہے پاکستان کا جو راجستان کی انتراشتی سما پرسطیت نہیں ہے یہ ادھوک پرسار ادھکاری 2018 میں پوچھا تھا پرسن دوستوں بہاولپور کھیرپور میرپور اور لائلپور ان میں سے یہ تین جلہ تو ہیں پاکستان کے وہ راجستان سے لگتے ہیں جبکہ جو لائلپور ہے اس کی سما ہے جو راجستان سے نہیں لگتے ہیں تو دوستوں پاکستان کے نو جلے راجستان کے ساتھ انتراشتی سما بناتے ہیں جس میں جو پنجاب پراند کے بہاولپور و رحیم یارخان اور تین جلہ آتے ہیں اس میں سندھ پراند کے گھوٹ کو شکور کھیرپور سندر امرکور اور تھار پار کر اس میں چھ جلے شامل ہیں نیکسٹ کیوشن ہے پی ٹی آئی 2018 کا راجستان کا پچھم سے پورو دیسانتری وستار کتنا ہے دوستوں اس کا جو پچھم سے پورو وستار ہیں وہ ہے انسیتر ڈگری تیس منٹ پوروی دیسانتر سے اٹھاتر ڈگری سترہ منٹ پوروی دیسانتر کے مدی جو راجستان فیل ہوا ہے بات کرتے پرس نمبر چھے کی راجستان میں کن جلوں کی شیمہ گزرات سے ملتی ہیں تو راجستان میں جو ڈنگرپور جو اپشن دے رکھے تو اس میں سے سیرو ہی ڈنگرپور اور بانسوڑا ان تینوں کی جو شیمہ گزرات کے ساتھ میں لگتی ہیں اس کے لئے دوستوں راجستان کے چھ جلے ہیں جن کی شیمہ گزرات کے ساتھ میں لگتی ہیں یہ انتر رجش شیمہ بناتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے جلے ہیں تو بانسوڑا ڈنگرپور اور ادھائپور سیروہی جالور اور بارڈ میر یہ چھے جلے ہیں جو گزرات کے ساتھ میں اپنی سیما بناتے ہیں بات کرتے ہیں پرس نمبر سات کی راجستان کا اکسان سے افستار کتنا ہے تو راجستان کا اکسان سے افستار ہے 23 دگری 30 منٹ سے اتری اکسان سے 30 دگری 12 منٹ اتری اکسان سے پرس نمبر آٹھ ہے راجستان کا راج پکسی کا درجہ کس پکسی کو دیا گیا تو راجستان کا راج پکسی یہ 2018 اور 2011 کی کوسٹیبل اگزام میں پوچھا گیا پرسن ہے گوڑاون کو جو راجستان کا راج پکسی کا درجہ دیا گیا ہے اگلا پرسن ہے نوہ پرسن ہے نیونے جلے میں سے کس کی سیما ریکھا کسی انی راجی کے ساتھ سیما ریکھا نہیں چھوٹی ہیں تو لنگرپور کی چھوٹی ہیں بیلوڑا کی چھوٹی ہیں جنجونوں کی چھوٹی ہیں لیکن بندی یہ جو ایک انترورتی جلہ ہیں اس کی سیما کسی بھی راجی یا پھر کسی دیس کو نہیں چھوٹا ہے بات کرتے ہیں دس نمبر پرسن کی جو کی کئی پرکسی میں یہ بھی پوچھا گیا ہیں راجستان کا کلپ رکش کسے کہا جاتا ہے تو دوستوں کھیجلی کو راجستان کا کلپ رکش کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی راجستان کا جو راجی رکش ہیں وہ کھیجلی ہیں کھیجلی کو ستانی باسا میں جانٹی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا ویگینک نام ہے پروسپیس سینے دے دیا اور اس کے جو فل لگتے ہیں ان کو جو اس کو کھوکھے کہا جاتا ہے اور لونگ بھی ان کو کہا جاتا ہے بات کرتے ہیں پرسن نمبر گیارہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرسن کتنے اگزام میں پوچھا جا چکا ہے اب تک ایسا کوئی اگزام نہیں ہوگا جس میں یہ پرسن نہیں آیا ہوگا گیاروہ پرسنیں راجستان کے انتراشری شیما کی لمبائی کتنی ہے دوستوں ایک ہزار ستر کلومیٹر کی جو انتراشری شیما رکھتی ہیں جس کا نام ہے ریڈ کلیف ریکھا اور راجستان کے چار جلوں کے ساتھ یہ شیما لگتی ہیں ان کی شورٹ ٹریخ ہے ایس بی بی جے جن کا نام آپ کو پتا ہوگا سری گنگا نگر بکا نیر جسل میر بارڈ میر بارڈ میر اور جسل میر اگلا پرسنیں وہ بھی کافی پھیامس پرسنیں اب تک کئی اگزام میں پوچھا جا چکا ہے اور راجستان پولیس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوزار گیارہ میں دوزار تیرہ میں دوزار چودہ میں یہ پرسنیں پوچھا جا چکا ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ گریڈ سنسکرات اور گنیت میں بھی یہ پرسنیں پوچھا ہوا ہیں راجستان کی کونسے جلے انتراشری شیما پرسیت ہے ہنڈرٹ پرسن اس میں سے ایک پرسن آئے گا آپ کو راجستان پولیس میں آپ مان کی چلیے اور ان پرسنوں کا آپ اچھے سے تیار کر لیجئے تو یہ باروہ پرسنیں اس میں شوٹ رہے ہیں سری گنگا نگر بارڈ میر بکانیر اور جسل میر کل چار جلے ہیں اور اس سیما ریکھا کو کہا جاتا ہے ریڈ کلیف ریکھا دوستو راجستان میں اس انتراشری شیما کی جو شروعات ہیں وہ ہندو ملکور سری گنگا نگر سے ہوتی ہیں اور اس کا جو انڈ بندو ہے راجستان میں وہ شاگر بارڈ میر جلے میں آتا ہے سب سے ادھیک جو شیما ہے وہ وہ جسل میر کی لگتی ہیں چار سو چونسٹھ کلومیٹر اور بارڈ میر کی لگتی ہے دو سو اٹھائیس کلومیٹر کنگا نگر کی دوستو دس کلومیٹر اور سب سے کم لگتی ہے دوستو بکانیر کی اور یہ بھی ایکزام میں پوچھا جا چکا ہے ایک سو اٹھتی کلومیٹر بکانیر کی سب سے کم انتراشری شیما لگتی ہیں بات کرتے ہیں پرسن نمبر تیرہ کی دوستو تیروا پرسن ہیں راجستان کے کس جلے کی شیمہ مجھے پردیس کے ساتھ لگتی ہیں تو اپسن تھا اس میں سے صحیح اتر تھا جالاوار دوستو یہ تو ایک جلہ ہے راجستان کے جو لگ بگ دس جلے ہیں جن کی شیمہ ہے جو مجھے پردیس کے دس جلوں کے ساتھ میں لگتی ہیں تو ان میں سے اپسن تھا یہ جالاوار تو دیکھ سکتے ہیں آپ پرسنوں کا لیول مجھے پردیس کے ساتھ میں راجی کے دس جلے لگتے ہیں اور مجھے پردیس کے بھی دس جلے جو راجستان کی ساتھ میں لگتے ہیں بات کرتے ہیں پرس نمبر چودہ کی جس میں پرسن پوچھا گیا تھا کہ کس جلے کی شیما گزرات کو سپرسنی کرتی ہیں دوستوں اپشن میں پرتاب گھر تھا تو وہ جس کا کریکٹ آنسر تھا بات کرتے ہیں پٹواری مینس دوزار سولہ میں پوچھا گیا پرسن کی تو دوستوں یہ پرسن پوچھا گیا تھا پٹواری مینس دوزار سولہ پرس نمبر پندرہ ہے یہ اور اس میں پوچھا تھا کون سا سمیلت ہیں تو دوستوں جو جود پورے ار نیمت بہت بجاکار یہ گلت ہے اس میں یہ جسل میر کیا کرتی ہیں اور سکر چندرہ کار ارز چندرہ کار بلکل کریکٹ ہے یہ دوسرا اور کرولی جو بدکاکار یہ بھی کریکٹ آنسر ہے دوستوں یہ دون فائسٹ اور تھڑھ گلت ہیں باقی دوسرا اور چوتھا اس میں جو کریکٹ ہیں بات کرتے ہیں پرس نمبر سولہ کی ساڑھے تینس دگری اتری اکسانس اور سیتر ڈگری پوروی دیس انتر رکھائیں راجستان میں کن جللوں سے ہو کر گزرتی ہیں دوستوں بہت ہی ایمپورٹنٹ کیشن ہے لائیبریرین دوزار سولہ میں پوچھا گیا پرس نہیں یہ تو دوستوں یہ پرسن کافی ایمپورٹنٹ ہے ساڑھے تینس دگری اتری اکسانس یہ بانسوارہ جللے سے ہو کر گزرتا ہیں اور سیتر ڈگری پوروی دیس انتر دونوں پرسن الگ لگ بھی پوچھے گئے ایک ساتھ بھی پوچھے گئے تو اس کا صحیح اتر ہے جسل میر پرس نمبر سترہ ویری ویری ایمپورٹنٹ کیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اکسانس میں پوچھا جا چکا ہے تو راجستان کا کشترفل بھارت کی کشترفل کا کتنا پرتیشت باغ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اکسانس میں پوچھا جا چکا ہے تو اس کا صحیح اتر ہے دس پوئنٹ چار ایک پرتیشت یعنی لگ بک ایک دسوہ باغ ہیجو دس میں سے ایک باغ ہیجو راجستان کا آتا ہے یہ پرسنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اکسانس میں پوچھا جا چکا ہے اس کی ویہ کیا ہے دوستو کہ راجستان بھارت کا کشترفل کی درستی سے سب سے بڑا راج ہے جس کا کشترفل تین لاکھ بینیس جار دو سو انچالیس ورگ کلومیٹر ہیں جو کی بھارت کی کشترفل 32,37,273 ورگ کلومیٹر کا دس پوئنٹ چار ایک پرتیشت باغ ہیں کافی امپورٹنٹ کیشن ہے دوستو پوچھے جا سکتا ہے اگلا پرسنہ راجستان کی آکرتی کیسی ہیں تو یہ وسم کونی چطربوزہ کاری جو راجستان کی آکرتی ہیں اور اس کو رومبس کی آکرتی بھی کہا جاتا ہے راجستان کے وی جلے جن کی راجنیتک شیمہ بھارت کی کسی انتراجی یا انتراجی شیمہ سے نہیں لگتی ہیں دوستو یہ اپسن تھے اس میں سے بندی دوسا راجستان پالی اور جودپور کریکٹ آنسر تھے کیونکہ دوستو راجستان کے آٹھ ایسے جلے ہیں جن کی شیمہ نہ تو کسی راجے سے لگتی ہیں نہ ہی کسی دیس سے ارثات ان جلوں کو کہا جاتا ہے انتراج جلے یا پھر انتراج جلے یا انترورتی جلے بھی کہا جاتا ہے دوستو دیکھ لیتے ہو کون سے جلے ہیں راجستان کے آٹھ جلے جودپور ہیں پالی دوسا ٹونک، را سمند، ازمیر، ناغر اور بندی یہ آٹھ ایسے جلے ہیں جن کی شیمہ کسی بھی راجی کے ساتھ میں نہیں لگتی ہیں بات کرتے ہیں پرس نمبر 20 کی جو لائبریرین 2016 کا کشن ہے راجستان کی استیتی وستار کے سمند میں کونسا قطن صحیح نہیں ہے تو دوستو فیسٹ والا ہے اس میں راجستان کا اتر دکشن پورا پسچن وستار کرمش ہے اتر دکشن 896 اور پورا پسچن میں جو 826 کلومیٹر ہیں دیکھتے ہیں اس کو دوسرا ہے اس میں راجی کی آکرتے وسم کونی چطربوس کے سمانے یہ بھی صحیح ہے اس میں راجستان کی انتر راجی سیما اور انتراشتری سیما کی لمبائی کرمش ہے 4850 کلومیٹر انتر راجی اور 1070 کلومیٹر انتر راجتری ہے یہ بھی کریکٹ ہیں راجی کا بھوگولک شترفل بھارت کے کلک شترفل کا 10.41 پرتشت ہے بلکل کریکٹ ہے اس کا مطلب پہلا ہے جو اس میں غلط ہے یہی جو ہمارا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بات کرتے ہیں پرس نمبر 21 کی مورستلی کرن کا پرسار راجستان کے کن راجیوں کی اور ہو رہا ہے دوستو مورستلی کرن ہریانہ دلی اتر پردیس اور مدی پردیس کی اور ہو رہا ہے بات کرتے ہیں پرس نمبر 22 کی نمبر میں سے راجستان کے کون سے بھوتک بیواغ اپنے دراتلی لکشنوں سے صحیح سمیلت ہیں تو پہلا سے ان کو صحیح سمیلت کر کے لکھا گیا ہے پٹواری پری 2016 کا کوششن ہے دکشین پوروی پٹھار یہ آرکین وینڈین کرم کا سیل سمو ہے اور دراتلی لکشن ہے گونوانا لینڈ کا وشترج با آگیا ہے پسچیمی بولوکا پردیس رائلو کرٹے سس کرم میں ہے یہ سیل سمو تیتیس آگر کا آسے شروع پہ اراولی اراولی دلکرم پرچینتم ولت پروسرنی ہے 2016 کا کوششن ہے پٹواری کا بات کرتے پرس نمبر 23 کی جالور بھار میر سیروہی ام جسل میر میں سے کس ایک جلے کی شما گزرات اور پاکستان دونوں کے ساتھ میں لگتی ہیں تو دوستو ایسا جلہ ہے وہ ہے بھار میر نیکسٹ کوششن کی بات کرتے پرس نمبر 24 راجستان کی استیتی ام بوگولک شترفل میں سے کون سا یقمت صحیح ہے کریکٹران سرطہ 23 33 32 اتری ایک سانس اور 39 38 17 پوروی دیسانتر کل بوگولک شترفل ہیں 342 249.74 ورگ کلومیٹر یہ گرام سیوک راجستان پولیس لیب سیسٹینٹ سیکنڈ گریڈ 2014 پسوزن سائک سب میں پوچھا گیا پرس نمبر بات کرتے ہیں پرس نمبر پرچیس کی جو کی پتواری میں ہی پوچھا تھا پرس نمبر میں سے کونسا سمو راجستان کی پروت چھوٹیوں کی ان کی انچائی کے کرماننصار اوروہ کرم کا سہی در ساتا ہے اوروہ کرم کا مطلب چھوٹے سے بڑے سے چھوٹے کی اور ادھک سے کم کی اور کریکٹ آنسر تھا اس کا تاراگٹ خو بلالی روزہ باکھر بات کرتے ہیں ان سیٹیوں کی دوستوں یہ ایمپورٹنٹ کیشن ہے یہ بھی راجستان راجی کا پورو پسیم اور اتردکسین وستار دیسانتری اور اکسانسی وستار کتنا ہے دونوں کا انتر گیاد کرنا ہے تو پورو پسیم ان کا جو دیسانتری وستار ہے وہ آٹھ ڈگری سیٹالیس منٹ ہے اور پورو اتردکسین کا جو اکسانسی وستار ہے وہ سات ڈگری اور جیرو نو منٹ ہے دوستوں جو سیونٹی فور ڈگری پورو دیسانتری راجستان کو دو برابر باغوں میں بارتا ہیں اس کے علاوہ ستائنس ڈگری اتردکسانس راجستان راجستان کو دو باغوں میں بازیت کرتی ہیں بات کرتے ہیں راجستان کی کتنے جلے راجستان ہے جو ایسے کتنے راجیوں کے ساتھ میں اپنی سیما لگاتا ہیں جو بھارت کے راجی ہیں دوستوں راجستان بھارت کے پانچ راجیوں کے ساتھ میں اپنی سیما جو سپرس کرتا ہیں بات کریں سب سے ادھیک کی تو وہ سب سے ادھیک ہے مدی پردیس کے ساتھ میں سولہ سو کلومیٹر اور سب سے کم لگتی ہے پنجاب کی 89 کلومیٹر کل ٹوٹرل لمبائی کی بات کریں تو 4850 کلومیٹر ہیں جس کو ہم راجستان کی انتر راجی شیمہ کہتے ہیں اس پرکارے جو پنجاب، ہریانہ، اتر پردیس مدی پردیس اور گزرات کل راجستان کے ساتھ شیمہ بنانے والے پانچ جل راج ہیں بات کرتے ہیں پرست نمبر 28 کی جسل میر، جائیپور، بیل وڑا اور شکر میں سے کس ایک جلے کی شیمہ پاکستان کے ساتھ لگتی ہیں تو کریکٹ آنسر اس کا جسل میر نیسٹ اس کی ویقیہ ہیں دوستو پاکستان کی شیمہ پر راجی کی چار جلے دکشین سے اتر سے دکشین کی اور لگتے ہیں اس کا کرم یہ ہے اتر سے دکشین کی اور سری گنگانگر بکانر، جسل میر اور بارڈ میر اگلا پرست نیز اسی میں لمبائی کی درست سے ان جلوں کا اوروئی کرم میں ان کی گھٹے کرم میں وہ اس پرکار ہے جسل میر، بارڈ میر گنگانگر اور بکانر یہ ریکہ شروع کہاں سے ہوتی راجستان میں تو یہ سری گنگانگر کے ہندو ملکورٹ نامہ گاؤں سے شروع ہوتی ہیں اور بارڈ میر کا جو شاگڑ گاؤں میں یہاں تک ہے جس کو جو سماپت ہو جاتا ہے ایک مل گاؤں میں وہاں تک جاتی ہیں پاکستان کے ساتھ لگی انتراشتی شیمہ ریکہ کی لمبائی جو ایک ہزار ستر کلومیٹر ہے جس کو ریڈ کلیف لائن کہا جاتا ہے بات کرتے پرس نمبر تیس کی راجستان کی دکسینی پوروی سماپرستیت پڑوسی راجی کا نام تو دوستو دکسینی پوروی میں جو ہے وہ ہے مجھے پردیس بات کرتے پرس نمبر تیس کی راجستان کی پورو سے پسچیم کی لمبائی کتنی ہے تو وہ ہے پورو سے پسچیم آٹھ سو انسیتر کلومیٹر اور اتر سے دکسینی کی بات کریں تو وہ ہے آٹھ سو چھبیس کلومیٹر بات کریں اگر دونوں کی انتر کی اتر سے دکسین کی اور پورو سے پسچیم کی انتر کی تو وہ آتا ہے 43 کلومیٹر اور یہ دونوں جو ناغور جلے میں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں بات کرتے ہیں ایک تیسو پرسنے اسی سے سمجھ دیتے ہیں اور پونچھا جا چکا ہے یہ بھی راجستان کی پورو سے پسچیم چوڑائی اور اتر سے دکسین لمبائی کا انتر کتنا ہے تو تینیالیس کلومیٹر آٹھ سو انسیتر میں سے آٹھ سو چھبیس کو مائنس کریں گے تو بچے گا 43 کلومیٹر یہ پونچھا تھا اس میں پرس نمبر 32 راجستان کی کس دیس کے ساتھ لمبی انترشتی شیمہ لگتی ہیں وہ ہے پاکستان نیچٹ ہے کس جلے کی شیمہ ادھکتم جلوں کو اسپرس کرتی ہیں دوستو اپنا پالی ہے جو آٹھ جلوں کی شیمہ کو ٹس کرتا ہے اور وہ جلے کون کون سے ہیں ازمیر بارڈ میر جالور جوتپور ناغور راج سمان سیروئی اور رجائپور یہ راجستان کے آٹھ ایسے جلے ہیں جن کی شیمہ جو پالی کے ساتھ میں لگتی ہیں دوستو اس کی جو پی ڈی ایف ہیں یہ پی ڈی ایف آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل سری رام کلاسز کے نام سہی ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں سری رام کلاسز یوٹیوب وائن کو جوئن کر لیں اور اس کی پی ڈی ایف وہاں آپ کو مل جائے گی بات کرتے ہیں پرس نمبر چونتیس کی راجستان کا بھوگلک شترفل لگ بک کس کے برابر ہیں تو وہ ہے جرمنی کے برابر کریکٹ آنسر اس کا جرمنی ان کے علاوہ دو اور دیس جن کے برابر بھی راجستان کا شترفل آتا ہے ایک تو کانگو ریپبلیکن جس کا ایجوک شترفل ایکزیکٹ راجستان کی شترفل کے لگ بک برابر ہیں اس کے علاوہ فین لینڈ کا بھی ایجوک شترفل جرمنی کے لگ بک ہے اور وہ بھی راجستان کے برابر ہیں اگلے پرسوں کی بات کرتے پرس نمبر ہے اس میں可以 بارڈ میر جسل میر جودپور بکانیر میں سے کون سا ایک انتراشتی شما پرستیت نہیں ہے دوستو اس میں سے جو جودپورには انتراشتی شما پرستیت نہیں ہے ستیس بکانیر جسل میر بارڈ میر شریف گنگانگر میں کون سا ایک سب سے کم انتراشتی شمارہ جلہ ہے پوچھا جائے چکا ہے راجستان جو کھنی جبا کی پولیس پرس ہوتی ہے اس میں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بیکہ نیر اگلا پرسنے راجستان پولیس دو جار سات دو جار گیارہ میں پوچھا تھا پرسنے یہ شترفل کی درستی سے راجستان کا سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا جلہ کونسا ہے تو سب سے بڑا ہیں جسلمین اور سب سے چھوٹا ہیں دولپور اگلا پرسنے راجستان کا جو کشترفل جو سب سے بڑا جلہ ہے اس کا کشترفل کتنا ہے تو دوستوں راجستان کا جو سب سے بڑا جلہ ہے جسلمین ان کا کشترفل لگ بک 38400 کے لگ بک میں سکترفل آتا ہے سب سے چھوٹے جلے کی بات کریں تو تیس تیس کا جو کشترفل ہیں وہ ہیں دولپور جلے کا بات کرتے ہیں جسلمین ہے جو دولپور سے کتنا گناہ بڑھا ہے تو دوستوں جسلمین جو ہیں وہ کو دولپور کا بارہ پوائنٹ چھے چھے گناہ بڑھا ہے یعنی کہ لگ بک دولپور جیسے بارہ جلے اگر ایک ساتھ ملے تب جا کر اپنا جسلمین بنتا ہے کتنی ویویتہ میں اگتا ہے وشمتہ ہے راجستان پردیس میں آپ دماغ لگا سکتے ہیں یہ انداز لگا سکتے ہیں بات کرتے پر سنمبر 38 کی اجاز شترفل کی درسی سے راجستان کا بھارت میں کون سا استان ہے کریکٹ آنسر اس کا فیسٹ ہے جب سے چھتیس گڑھ الگ ہوا ہے مہدے پردیس سے ایک نومبر دوہزار ایک سے سوری اس کی ڈیٹ مجھے فکس معلوم نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہو تو ضرور کمنٹ کریں ایک نومبر سے جو راجستان جو ایک نمبر نمبر پر ہیں اور اس کا شترفل پورے بھارت کی شترفل کا دس پوائنٹ چار ایک پرتیشت ہیں نیسٹ کوشن آپ دیکھ سکتے ہیں انوان لگا سکتے ہیں کتنے اگزامز میں پوچھا جا چکا ہے راجستان کی سروادی کے لمبی سیما کس راجی کے ساتھ لگتی ہیں دوستو راجستان کی سب سے لمبی سیما لگتی ہیں سولہ سو کلومیٹر کی اور آپ کو پتائیں کہ وہ لگتی ہیں اپنے مہدے پردیس کی راجستان کے دس جلے لگتے ہیں اور مہدے پردیس کے بھی دس جلے لگتے ہیں اور سب سے کم سیما جو لگتی ہیں وہ پنجاب کی لگتی ہیں لگ بگ ایٹی نائن کلومیٹر کی پنجاب پر ساتھ میں شیمہ لگتی ہیں نیسٹ راجستان کا کل کشترفل لگ بگ ہیں تو کل کشترفل تین بیانلیس دو سو انچالیس ورگ کلومیٹر اگلا پرسن ہے راجستان کا وہ جلہ جس کی بھوگولک ور ساماجک واتاورن پریابرن تتہ راجنیتک شیمہ اتر پردیس اور مدی پردیس کے ساتھ ملتی ہیں سی اتر ہو جائے گا اس کا دولپور بات کرتے ہیں پرسن نمبر بیانلیس کی دوستو بیانلیس ورگ پرسنے کی کون سا ایک جلہ ہے راجستان اور مدی پردیس کی شیمہ پرستیت نہیں ہے بانسوارہ پرطابگاہ ڈنگرپور اور جالابار اس کا سی اتر ہیں ادائی پورے جو اس کی شیمہ مدی پردیس کے ساتھ میں نہیں لگتی ہیں بات کرتے ہیں پرسن نمبر تینیالیس کی یہ بھی پرسن پٹواری میں پوچھا تھا بکہ نے جلے کا شیطرفل کتنا ہوگا راجستان کے کل شیطرفل کا بہت سات پوائنٹ نو چھے پرتیشت رکھتا ہے تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا ستائیسے جار دو سو چمالیس ورگ کلومیٹر کتنا گمہ کے جو پرسن پوچھے جاتے ہیں آپ یہاں پہ انداز لگا سکتے ہیں کچھ کچھ پرسن تو چمالیس ور پرسن ہے راجستان کا بہت جلہ جو انتراشتی و انتراجی دونوں کی سیمہ رکھا بناتا ہے دوستو دو ایسے جلے ہیں جو ان کی سیمہ انتراشتی بھی ہے اور انتراجی بھی ہیں وہ ایک تو گنگانگر اور دوسرا ہے بارڈ میر گنگانگر کی سیمہ پنجاب اور پاکستان دونوں سے لگتی ہیں بارڈ میر کی سیمہ پاکستان اور گزرات دونوں کے ساتھ میں لگتی ہیں راجستان کی کل ستلی سیمہ لمبائی کتنی ہے پانچ سیزار نو سو بیس کلومیٹر اس میں سے ون ان تھاؤزن سیونٹی کلومیٹر ہے جو انتراشتی سیمہ رکھا انٹرنیشنل بورڈر لائن ہے اس کو ریڈ کلیف لائن کہتے ہیں چیالیس ور پرسن ہے راجی کا دوسرا سب سے بڑا شہر کونسا ہے آر ایس پری دوزار تین میں تو جوتپور راجستان کا سب سے دوسرا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور انہیں جلوں کی بات کریں تو اکشتر فل کی دستی سے راجستان کے پانچ بڑے جلے میں اس پرکار ہیں گھٹ اکرم میں سب سے بڑا ہے جیسلمیر 38401 کلومیٹر اس کا اکشتر فل ہے بکانیر 30249 ور کلومیٹر بار میر 28283 سچاسی جوتپور کا 22850 اور ناغور کا آتا ہے 17118 ورگ کلومیٹر یہ دوستو راجستان کے ٹوف ٹوف فائیو ڈسٹک ہے جو ہے جو ایریا میں جو نمبر ون ہے ٹوف فائی میں بات کرتے ہیں پرس نمبر 47 کی تو کہتا ہے یہ کی راجی کا کونسا شہر پاکستان کی شیما کے سروادک نکٹ ہیں دوستو سری گنگا نگر جلہ ہیں جو راجستان کے سرو راجستان کا جو پاکستان کے سروادک نکٹ شہر ہیں جبکہ سروادک دور کی بات کرے تو وہ آتا ہے اپنا بکانیر سب سے پاس میں ہے سری گنگا نگر اور سب سے دور ہے اس میں بکانیر اور بکانیر کی شیما سب سے کم بھی لگتی ہیں یہ بھی مش اس میں امپورٹنٹ ہے پرس نمبر 48 کس جلے کی جو اندر سے جو شیطہ ڈگری پوری جیسند ریکھا گزرتی ہیں یہ پہلے پٹوائر میں پوچھے جا چکے ہیں جس کا صحیح اتر ہو جائے گا جیسل میر بات کرتے پرس نمبر 59 کی راجستان راجی کے کل شترفل وکل جن سنگیہ کا لگ بک سمان پرچیشت کون سا جلہ رکھتا ہے کیا گزب کا کشن ہے دوستو وہ سیرو ہی ہے جو راجستان کا شترفل اور راجستان کی جن سنگیہ کے لگ بک سمان پرچیشت کے روپ میں یہ آتا ہے کیونکہ اس کا شترفل اور اس کی جن سنگیہ کے لگ بک سیم ہی ہے شترفل تو ایک پوائنٹ پانچ جیرو پرچیشت لگ رکھتا ہے راجستان کا اور جن سنگیہ بھی راجستان کی ایک پوائنٹ پانچ ایک پرچیشت رکھتا ہے بات کرتے ہیں پرس نمبر 59 کی تو اس میں ایک کون با پرسنے سور پچاس سو پرسنے راجستان کی کس جلے میں سوری کی کرنوں کا سرواتک تیچھا پن ہوتا ہے تو وہ ہے گنگا نگر دوستو آپ سے پرسن یہ کی راجستان میں کتنے ایسے جلے ہیں جن سے جو کارک رکھا ہو کر گزرتے ہیں اس کا اتران آپ کمنٹ باکس میں جرور لکھیں اور راجستان کے کتنے جلے انترہ سے شما رکھا پرسطی تھے جرور ان پرسنوں کی اتران کمنٹ کریں دوستہ آسا کرتا ہم یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی مطلق ساتھ شیئر جرور کریں اور آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل جوئن کر لے تاکہ آپ کو وہاں پہ اس کی پی ڈی ایف اپلوبد ہو جائے گی دوستو اگر اسی طرح کے ایمپورنٹ کیوشن کی ویڈیو آپ کو چاہیے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور پاس کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکشن پر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیو کی نوٹیفکشن سب سے پہلے ملتے رہے تو دوستو آنے والی کونسٹیبل ایگزام کے لیے تھا انہیں سبھی پرتوگی پرکشاہوں کے لیے کافی ایمپورنٹ ویڈیو ہیں تو آپ ویڈیو کو سورے سے ان تک دیکھا اس کے لیے بہت بہت دھنیا بات ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک جائے ہیں جائے بارت